بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت مزدار سے دو قسم کے مولی کے پراثے ہمارے زبدس سے پراثے دو طرح کے مولی کے پراثے اور یہ دیکھیں جی جی اسٹاف پراثہ ہے اور یہ بھی بغیر آٹا گندہ میں نے بنایا ہے اور زبدس ہمارا پراثہ بنایا ہے مولی کا اور بہت ہی یمی بنتا ہے اس طرح سے اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بغیر آٹا گوندے میں نے بنایا اور بغیر روٹی بیلی ایک مولی لیں گے اور اس کو یہ دیکھیں میں نے چھیل کے اور واش کر لیا ہے اب ہم اس کو قدوکش کریں گے یہ دیکھیں جی 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 قدوکش ہو چکا ہے اب ہم ایک باول لیں گے اور اس کا پانی نیچوڑ لیں گے اچھی طرح سے اور اس کو ہم کسی دوسرے باول میں ڈال دیں گے اسی طرح ہم ساری جو مولی کو نچوڑ لیں گے اچھے سے پانی جو ہے یہ دیکھیں مولی کا جو ہم نے نکال لیا ہے اب ہم ایک بڑا بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے گھر کا آٹا دو کپ یا ایک مگ لے لیں آپ اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چاہ کا چمس زیرہ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن آدھا چاہ کا چمچ اور ایک چتھائی چاہ کا چمچ جو ہے نمک ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آٹے میں اب ہم اس میں ڈال دیں گے مولی کا پانی جو ہم نے نچوڑا تھا اور اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اس میں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آج میں آپ کو مولی کا پراتھا بنانا بتاؤں گی اور سکھاؤں گی بہت ہی زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو یہ دیکھیں جی یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا اور اسی فارم میں اور اسی لیکوڈ میں ہمیں یہ چاہیے اب ہم مولی میں ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ جو ہے مچے لال مچے پیسی ہوئی اور آدھا چائے کا چمچ کٹی لال مچے ڈال دیں گے اس میں اور مچے جو ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک اس میں ڈال دیں گے ہسپے ضرورت اور حلدی بلکل تھوڑی سی ہم اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا اور ہاف ٹی سپون آدھا چائے کا چمچ اس میں ہم ڈالیں گے زیرا پاوڈر اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالے کو اس میں مولی میں اچھی طرح سے اپنے ملکے اس کو مکس کر لیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہرہ دھنیا کٹا ہوا ہسپے ضرورت اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے دو ادت بریکہ ٹی وی اب ہم اس کو مکس کر لیں گے کسی چمچ سے یہ اس لیے کیا کیونکہ ہری مکس جو ہوں وہ بہت زیادہ جلن کرتی ہیں حاتوں پہ تو اس لیے میں نے پہلے ہاتھوں سے سارے مصالے جو ہوں اس میں مکس کر لئے اور لاسٹ میں میں نے اس میں ہری مکس کر لیں گے اس میں جی تو اب ہم ایک اور باول لے لیں گے یہ دوسری جو پراتھا ہم پناہیں گے مولی کا اس کے لیے میں یہ ایک اور لیکوٹ جو ہے وہ تیار کرنے لگی ہوں تو وہ اس طرح ہم نے تیار کرنا جو ہم نے آٹا پہلے سے تیار کیا اس میں سے ہاف لے لیں گے اور کسی باول میں ڈال دیں گے اور ہاف ہی یہ مولی جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں یہ دیکھیں جی یہ بھی لیکوٹ جو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے دو طرح کے پراتھے بنانا جی تو اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں دو کھانے کا چمچ چوئل ڈال دیں گے اب ہم اس میں لیکوٹ ڈالیں گے آٹے کا اس طرح سے اور اس کو پھلا دیں گے چولہ ہم جلا دیں گے اور اس کو کوک کریں گے تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے اب ہم اس کے اوپر مولی ڈال دیں گے اس طرح سے سارے پھلا دیں گے اس طرح سے اس کے اوپر اور آنچ جو ہے ہم نے بلکل ہلکی کر دینی ہے اب ہم اس کے اوپر دوبارہ لیکوٹ ڈال دیں گے سارا پھلا دیں گے اس کے اوپر اب ہم اس کو آنچ جو ہے تیز کر دیں گے اور اس کو ہم نے تقریباً دو منٹ کے لیے کوک کرنا ہے یہ ایک سائد سے کوک ہو چکا ہے اب ہم اس کی سائد جو ہے وہ چینج کر دیں گے اور اس کو ہم دوسری سائد سے بھی اسی طرح کوک کر لیں اور اگر آپ کو اویل کم لگے تو آپ اس میں اویل اور بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں دوسری سائد سے بھی کتنا اچھے سے کوک ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اس میں سے احتیاط کے ساتھ ہم بنائیں گے دوسرا پراتھا تو لیکویڈ لیں گے جو ہم نے مکس کیا تھا جس میں مولی بھی مکس کی دی وہ ڈال دیں گے اس میں اور اس کو پھلا دیں گے چولا جلا دیں گے اور اس کو کوک کریں گے یہ نیچے والی سائد سے کوک ہو چکا ہے اب ہم اس کی سائد چینج کر دیں گے دیکھیں اور اس کو بھی کوک کر لیں گے جی تو ہمارے مزدار سے دو طرح کے مولی کے پراتھے ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا کتنے اچھے طریقے کے ساتھ میں نے بنایا ہے اور بہت آسانی اور جھٹ پٹ میں بن جاتے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ